دوستو آج انیس زلحج بط کے دن کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں یہ ایک ایسی خاص دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اللہ والوں آپ نے زلحج کے مہینے میں بہت سی تذبیحات پڑھیں آمال کیے بہت سے وظائف کیے لیکن آج ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں آپ میں سے جو بیٹیاں بیٹی ہیں اپنے رشتوں کی وجہ سے جو مجبور ہو چکی ہیں عمرے گزر رہی ہیں رشتے نہیں ہو رہے آج ماہ زلحج کی انیس تاریخ ہے صرف پندرہ بار اس دعا کو پڑھنے کی دیر ہے رشتہ خود چل کر آئے گا آپ میں سے وہ بھائی بہن بیٹے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں زلحج کی انیس تاریخ کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں آج یہ وظیفہ ماہ زلحجہ کی انیس تاریخ کا خاص عمل ہے یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور آج انیس زلحج بط کا دن آ چکا ہے صرف اس دعا کو پندرہ بار پڑھنا ہے الحمدللہ یہ دعا آپ میں سے ہر کسی کو زبانی آتی ہے ہر کسی کے بچے بچے کو آتی ہے اس دعا کو پندرہ بار پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں اور اس دعا کا مرتبہ یہ ہے اس دعا کو اللہ کے حبیب نے اتنا پسند فرمایا ہے اس دعا کو عرشِ الہی کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنی کسی حاجت کسی مقصد کو لے کر اس دعا کو پندرہ بار پڑھتا ہے اور جو بھی مانگتا ہے عرشِ الہی سے فرشت زمین پر آتے ہیں اللہ کا کوئی نیک ولی کوئی بندہ زمین پر آتا ہے اور آپ کی ہر حاجت کو خزانِ غیب سے پورا فرماتا ہے یہ دعا پندرہ بار لازمی پڑھ لینا غیبی مدد ملتی ہے رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے ربِ کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازتے ہیں اگر آج کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا تذبیحات کا فائدہ نہیں ہوتا آمال کا فائدہ نہیں ہوتا تو ماہِ ذلحجہ کی انیس تاریخ بط کے دن کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی بتائیں اور اس دعا کو صرف پندرہ بار پڑھنے سے آپ کھلی آنکھوں سے رب کے موجزات دیکھیں گے اس عمل کی موجزات تو بے شمار ہیں آپ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں کرسے نجات کے لیے پڑھ لیں آج آپ میں سے بہت سے لوگ بہت سے بیٹیاں پریشان ہیں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے شہر مارتا پیٹتا ہے اگر آپ کو گھر سے نکال چکا ہے وہ بیٹیاں جو ماں باپ کے گھروں میں آ چکی ہیں جن کے نہ بھائی ساتھ دیتے ہیں نہ شہر ان کو واپس لے جانے کو تیار ہوتا ہے آج یہ دعا عرش آزم سے لٹکی ہوئی اس دعا کو صرف پندرہ بار پڑھنے سے شہر انشاءاللہ پلٹے پاؤں آپ کو لائے گا اور آپ کو ان کے نہیں ماں کے گھر سے لے کر جائے گا کیونکہ یہ اتنی خاص دعا ہے اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی حاجات فوراں پوری ہوتی ہیں دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھے گی اگر واقعی اس طرح کے کسی بھی معاملات میں آپ لوگ ملوث ہیں خدا نہ خواستہ اللہ پا گھر کسی کی بیٹی کے گھر کو سلامت رکھے لیکن آج کل تو معاشرے میں یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس لیے اگر کوئی میری بہن پریشان حال ہے وہ اپنے گھر نہیں جا پا رہی جو اس کی ساس ہے وہ کان بھرتی ہے یا نندے پریشان کرتی ہیں اس خاص عمل کو کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کسی میٹی چیز پر دم کر دیں اور وہ چینی یا پھر کوئی دودھ میں ملا کے یا چائے میں ملا کے وہ اپنی ساس یا نند کو پلائیں انشاءاللہ ان کے دلوں میں ایسی محبت ترپنے والی پیدا ہوگی کہ وہ پھر دوبارہ کبھی بھی آپ کے رستے میں رولے نہیں اٹکائیں گے اور شہر اگر آپ کی بات نہیں سنتا تو شہر کو بھی آپ لوگ کسی میٹی چیز میں جو ہے پڑھ کر دم کریں اور کھلا دیں انشاءاللہ شہر بھی آپ کے کابو میں آ جائے گا لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کا مسیوز نہیں کرنا یعنی نند یا پھر اس کی ماں کے خلاف اس کو اکسانہ نہیں ہے آپ نے صرف اپنے گھر بچانے کے لیے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے رب کی رحمتیں رب کی برکتوں سے انشاءاللہ العزیز اس خاص وظیفے کو پڑھ کے آپ لوگ مالا مال ہو جائیں گے رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے رب کعبہ سے رسک اور دولت کی فریاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا صرف پندرہ بار پڑھ لیجئے گا یہ دعا رب کریم کے کلمات ہیں یہ دعا رب کی لادلی دعا ہے اور اس دعا کو اتنا خاص سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبروں رسولوں نے اس دعا کو کئی بار پڑھا ہے اللہ کے حبیب اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اللہ کے حبیب پر جب کبھی مشکل وقت آتا وہ ہمیشہ رب کریم سے مانگتے صحابہ کرام پر جب کبھی مشکل وقت آتا وہ اس خاص دعا کو پڑھا کرتے تھے اللہ والوں میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور میں اس خالص نیت سے بیٹا ہوں کہ میں رب کعبہ کے کلمات رب کعبہ کے نام اور قرآنی آیات کا وظیفہ بتاؤں جن کا کوئی وجود ہے جن کو پڑھنے سے واقعی فائدہ ہوتا ہے یہاں کوئی بھی بنا بنایا وظیفہ بتایا نہیں جاتا یہاں پر آپ کو وہ آمال بتائے جاتے ہیں جو بہت آزمودہ اور بہت طاقتور ہوتے ہیں زلحج کی انیس تاریخ ہے حج کا مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے برکتوں والا رحمتوں والا حرمت والا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اس کے بعد پھر نیا سال لگے گا محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی نئے سال کا آغاز ہو جائے گا اگر آپ اس مہینے میں اپنی پریشانیوں کو تنگ دستیوں کو رکاوٹوں کو ہر طرح کی بیماری ہر طرح کے مسائل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور محرم کے چاند سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اپنی قسمت کو سوارنی ہے تو لہٰذا اس خاص عمل کو کریں نئے اسلام سال کے ساتھ ایک مہینے میں اپنی پریشانیوں کو تنگ دستیوں کو رکاوٹوں کو ہر طرح کی بیماری ہر طرح کے مسائل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور محرم الحرام کے چاند کے ساتھ یعنی کے نئے اسلام سال کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ماہ زلحج کی انیس تاریخ جاتوں کو گزار چکے ہیں بے شک شابان گزر گیا رجب اللہ رب العزت کا مہینہ گزر گیا رمضان امت کا مہینہ گزر گیا اسی طرح سے یہ مہینے کو بھی آپ لاپروائی میں مت گزار گا آج کے دن کی قدر کر گا ماہ زلحج کی انیس تاریخ ہے بدھ کا دن ہے یہ دعا صرف پندرہ بار پڑھ لو آپ چلتے پھرتے پڑھ لو آپ دکان پر دکان پر پڑھ دفتر میں دفتر میں پڑھ دفتر پر دنیا کے کسی بھی آپ لوگ کونے میں مصروف ہیں آپ لوگ اس خاص دعا اس خاص عمل کو پڑھ سکتے ہیں میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے اس دعا کو صرف پندرہ بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ سر پندرہ بار یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی دیکھنے کے لیے دور دور سے آئی گی یہ رزق یہ دولت یہ ہر شئ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی وہ جو آپ لوگ بار بار در بدر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں اور آپ پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑھ جاتے ہیں جب بھی مسئیبت آتی ہے آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود نہیں ہوتے آپ لوگ جالی پیروں کے پاس جاتے ہیں ان کو بڑے بڑے آپ لوگ نظرانے دیتے ہیں ان کو حدیعے دیتے ہیں اللہ والو اللہ پاک فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا مہتاج ہے تو کیوں اس کے پاس گیا میرے پاس آ میرے در پر آ اے بھاگے ہوئے انسان ذرا لوٹ کر تو آ ذرا پلٹ کر تو دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے کتنا رحمان ہے کتنا رحیم ہے اللہ والو یہ خاص عمل یہ خاص دعا عرش آزم پہ لکی ہوئی یہ خاص دعا آج کے دن آپ لوگوں نے بالخصوص پر لینی ہے آپ دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں آپ چاہے انڈیا سے ہیں آپ چاہے پاکستان سے بنگلہ دیش سے ہیں نیپال اومان جپان مسکت دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب بھی آپ کے ملک میں ماہ زلحجہ کی انیس تاریخ بھت کا دن آجائے آپ لوگ اس خاص عمل کو اس خاص دعا کو بلخصوص پڑھ لیجئے گا اللہ والو وقت کی کوئی اس میں قید نہیں نہ جگہ کی پابندی ہے آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں نماز زہر کے بعد پڑھ لیں نماز اثر مغرب عشاء یا پھر رات دس گیارہ بجے تک بھی تحجد میں بھی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں لسکین اس کی ایک خاص ترتیب ہے آپ نے اس کے ساتھ ہی پڑھ ہے اور اس وظیفے کے اندر جو سب سے بہترین پہلو ہے وہ عرش آزم سے یہ لٹکی ہوئی تذبیع اس کا ہے اور ساتھ میں جو ترتیب ہے جو طریقے کار ہے وہ بسم اللہ رحمان الرحیم کے ساتھ آپ لوگوں نے ملا کے پڑھ نا ہے اللہ والوں بسم اللہ شریف کی بہت فضیلت ہے دین اسلام میں اس کی بہت فضیلت ہے اللہ والوں پورے قرآن کا جو جز ہے وہ سورة الفاتحہ کے اندر ہے اور سورة الفاتحہ کا جو جز ہے وہ بسم اللہ رحم الرحیم کے اندر ہے اور جو بسم اللہ کا جز ہے وہ بسم اللہ کی بے ہے اور بے جو ہے حرف تحجی کی اعتبار سے وہ واحد حرف ہے جس کا نکتہ ہے وہ نیچے ہے بے کا نکتہ نیچے لگتا ہے باقی جتنے بھی نکتے ہیں وہ تو سارے اوپر ہی لگتے ہیں یا اندر ہی لگتے ہیں یہ بے کی جو فضیلت ہے اس کے اندر مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ بسم اللہ کی بے میں ہوں اور نبی پاس صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ سے جب ہم لوگ اس بات کو معلوم کرتے ہیں تو ایک حدیث ہمیں بہت 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 ملتی ہے جس کے اندر نبی پاس صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا انا مدینة العلم علی یعنی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے مولا علی شیر خدا کا ایک فرمان رحمت نشان ہے آپ نے فرمایا کہ نبی پاس صلی اللہ علی وآلہ 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 سے ملنے کے لئے جو شخص بھی آئے گا وہ مجھ سے دو بار ملے گا اور محمد مصطفیٰ سے ایک بار ملے گا بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ بتائیں اس کے اندر کیا ایسا پہلو ہے جو سمجھ ہمارے بالتر ہو رہا ہے جو اس الفاظ نے ہمیں بیچین کر دیا ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ جو علی ہے وہ علم کا دروازہ ہے دروازے میں کھڑے ہوئے انسان سے دو بار ملقات کی جاتی ہے اور اسی لیے نبی پاس نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی شیر خدا سے محبت کرنا یہ تمہارا آدھا ایمان ہے اور جو محبت کرے گا وہی مومن ہوگا اور جو مولا علی سے نفرت کرے گا وہی منافق ہوگا اللہ والوں اصل میں جو روایات ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ جو وہ آنے والا ہے تو آپ کے لیے جو مسترد وظائف جمع کرنے ہوتے ہیں اس لیے مطالعے کے دوران جو حدیثیں کچھ ذہن میں رہ جاتی ہیں اور جو فضیلتیں محض الحجہ کی ہیں ان کے اندر جو وظائف پڑھے جاتے ہیں تو وہ تھوڑے بوجھ جو ہوتے وہ ملتے جھلتے ہوتے ہیں اس لیے فضیلت کے اعتبار سے میں نے آپ کو مولا علی کی شان کے مطابق حدیثیں سنائیں اور اس کا ہرگز مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے غلط سمجھنے لگ جائے صحابہ کرم رضوان اللہ تعالی مجمعین ہمارے سر کے تاج ہیں ہم ہر کسی کو مستقیم پر چلتا ہے جو نبی با صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی بتائے ہوئے رستے پر چلتا ہے اور اللہ رب العزت کی تمام حلال کردہ چیزوں کو حلال جانتا ہے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانتا ہے تو اللہ والو وقت کی نذاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفی کی طرف چلتے ہیں جو اس کی انکمہ سلیتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ مبارک علی محمد انکہ مبارکتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکہ حمید مجید ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اب اپنی اس مقصد کی نیت کرنی ہے آپ جس مقصد کیلئے یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ رہے ہیں بے شک ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے لیے کسی نہ کسی تنگ دستی بیماری لاچاری یا کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے آپ میں سے جس کا جو مسئلہ ہے آپ نے اپنے اپنے مسائل کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اس مقصد سے کامیابی کے لیے یہ وظیفہ یہ دعا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر یا پھر اسکپ کر کے دیکھ رہے ہوں لیکن اب وظیفہ کا عمل کا طریقے کار بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک بات بہت خاص ہے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھا اس کے بعد مقصد کو ذہن میں رکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفہ کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر اگر کوئی بندہ اپنے حال پر رحم چاہتا ہے اپنی پریشانیوں پر رحم چاہتا ہے اپنی بیماریوں پر رحم چاہتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے مسائل پر رحم چاہتا ہے تو یا رحمانو پڑھ کر دیکھئے گا اللہ والو یہ ماہ ذلحجہ کی انیس تاریخ کا خاص وظیفہ ہے آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ دل ہی دل میں زد کرتے ہوئے یا رحمانو پڑھنا شروع کر دیجئے گا میرا یقین ہے کہ یا رحمانو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں لا علاج بیماریاں بھی ریشے ریشے سے نگل جاتی ہیں حتی کہ ماکون رشتے خود چل کر آتے ہیں بیٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں عمرے گزر جاتی ہیں رشتے نہیں آتے آج ماہ زلحجہ کی انیس تاریخ بود کے دن یا رحمانو پڑھ کر دیکھ پڑھ لیں آپ مجبور ہو چکے ہیں بے بس ہو چکے ہیں لا چار ہو چکے ہیں یا رحمانو پڑھ کر دیکھئے گا ایسا رحم ہو گا کہ رب کی ذات کرز داروں کو کرز سے خلاصی عطا فرمائے گی اور اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں آپ کے پاس اولاد نہیں تو انشاءاللہ اس خاص عمل کو پڑھیں اللہ پاک بے اولادی جیسی پریشانی سے بھی بیماری سے بھی آپ کو نکل کر آپ کو ایک بہترین اولاد عطا فرمائے گا اگر آپ لوگ کی اولاد ہیں اور وہ نافرمان ہیں تو آپ لوگ نافرمان اولاد کے لئے اس خاص عمل کو پڑھیں انشاءاللہ وہ جو نافرمان اولاد ہے وہ بھی فرما بردار ہو جائے گی اور اگر شہور نافرمان ہے مارتا پیتا ہے شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے یا کسی غیر اخلاقی لڑکیوں سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں تو آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں انشاءاللہ وہ تعلقات بھی خود ایک بار ہو گیا یا رحمان دو بار ہو گیا یا رحمان تین بار ہو گیا یا رحمان کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور یا رحمان پڑھتے دوران اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیر دانوں پر پڑھ لیں صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار پڑھتے دوران رب کریم سے زد کر کے مانگ چلے جائیں میرا یقین ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے کہ مولا کریم آج اس خرمت کے مہینے میں آج اس برکت اور عظمت والے مہینے میں اس حاجت کو پوری کروا کر اٹھوں گا تو یقین کیجئے خزانے غیر سے رستے بن جاتے ہیں پھر بندہ پانی کے بہاؤ کی طرح کامیابیوں کی طرف چل پڑتا ہے پھر آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے توجہ آپ نے ایک بار جو میں دروت پاگ آپ نے پہلے پڑھا وہ آپ نے پڑھ لیا پھر آپ نے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ بسم اللہ رحمہ 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 پڑھ کے وظیفہ کا آغاز کرنا پھر پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خصوصی دعا ہے وہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے وہ جو تقدیر کے بن تعلق کو کھول دیتی ہے نصیب اور مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے آج اس دعا کو میرے کہنے پر صرف پندرہ بار پڑھئے گا یہ انشاءاللہ اللہ پاک اسے مانگنے والے سے باتنے والا بنا دیتا ہے آج اس دعا کو صرف پندرہ بار پڑھئے گا آپ کے پیسوں میں برکت غصت سعادت آجائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کی ضرورتیں آپ کی خواہشات آپ کے خراجات کہاں کہاں سے پورے ہو رہے ہیں شرط یہ ہے کہ آج رب کریم کے موجزات کو دیکھنے سے پہلے اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی آپ نے پندرہ بار کیا پڑھنا ہے یہ دعا توجہ کیجئے سبحان تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے اس قرآن دعا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تذبیع دانوں پر صرف آپ نے پندرہ بار پڑھنا ہے پندرہ بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اگر آپ نے اس دعا کو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفے کا بلکل بھی فائدہ نہیں ہوگا یہ دعا عرش الہی کو ہیلا کر رکھ دیتی ہے یہ دعا پڑھنے والا رب کریم سے پہا جتنا خزانہ بھی مانگتا ہے تو مل جاتا ہے نوکری کے لیے شادی کے لیے کر سے نجات کے لیے گھر میں سکون اور برکت کے لیے کسی کو اپنے کابو میں کرنے کے لیے ہر مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے اس خاص دعا کو صرف پندرہ بار پڑھنا ہے جب پندرہ بار اس خاص دعا کو پڑھنے زیادہ پڑھے جانے والی صورت کوئی ہے تو وہ صورت الاخلاص ہے آپ نے صورت الاخلاص کس طریقے سے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ اہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لحو کفو وان اہد یہ ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ اہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہ کفو وان اہد یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے صورت الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تذبیع دانوں پر آپ لوگوں نے صرف اور صرف بار بار ٹول ٹائم پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اس کے بعد چوتہ اور آخری عمل آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا بسم الرحمن رہنگی پڑھنی ہے اور اس کی فضیلت بسم اللہ پڑھنے کی اتنی زیادہ ہے کہ میں اگر بتاؤں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو انشاء اللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ویسے محرم الحرام کے مہینے میں بسم اللہ کے وظائف بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک اس خاص عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو تمام مسلمانوں کو آسانی والے رستے پر چلائے سرات مستقیم پر چلائے اس خورج آپ نے بسنر مرنی میں پڑھ لی تو اس کے بعد اتنا ہی دورتے پاک پڑھ لیجئے جیتنا آپ نے شروع میں پڑھاتا یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا دونوں ہاتھوں کو بلند کریں جو دعا کریں گے اللہ پاک ہر دعا میں کامیابی عطا فرمائے گا ہر محاصر کامیابی عطا فرمائے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی وناصر انشاءاللہ پھر ملگات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کا ساتھ تب تک کیلئے جانتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ